اسلام علیکم ویڈیو اس ویڈیو میں میں رناڈلو کا ایک سپورٹ پوسٹر بناؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سٹیپ بے سٹیپ بتاؤں گا کہ میں کون سے افیکٹ اور کون سی ٹول یوز کرتا ہوں چلے سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں نے آرٹ بورٹ کا سائز لیا ہے آرٹ بورٹ کا سائز ہے ٹین ایٹی بائی ٹھارٹین ففٹی سب سے پہلے میں بیگرانڈ کر لیتا ہوں ٹیکنڈ کرنے کے لیے میں لاسو ٹھالیں۱ متی ہی گرانڈ کررہا ہوں لاسو ٹول agoہیامے سے فیر کٹ کے لی نے فوتی کٹ ایک ہی رڈیو بہت ہیں ایک بس نیٹھائی ٹکٹر پاتھا ہوں دی میں میں ایک ایرے نیٹھ لیا ہے سندسین ٹھالڈ کٹ وہ نیورت سے خوش کرتے ہیں پلئی ہمچی نیوری بے میں پہلے کٹ اٹھا ہمتے ہیں یہاں سے میں ایک سالڈ کلر ایڈ کر لیتا ہوں گرین یہ رونالڈو کی کنٹری کا فلیگ ہے تو اس کو میں ایز ای بیکرونڈ یوز کر رہا ہوں اور اس کے اوپر میں ٹیکچر ایڈ کر لیتا ہوں ٹیکچر میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے رکھا ہوا تھا یہ اس طرح کا ٹیکچر آپ کو گوگل سے بہت آسانی مل جائے گا ٹیکچر آپ سرچ کریں گے تو یہ آپ کو مل جائے گا اب اس کو یہاں پر ڈریک ڈراب کر کے میں اس کا بلینڈنگ اپشن چینج کرتا ہوں جو یہاں پہ ایڈجسٹ ہوگا وہ والا میں یوز کروں گا یہاں پہ یہ لینئر برن میں یوز کر رہا ہوں اور اس کا بلینڈنگ اپشن میں چینج کر کے لے آور کے اوپر رکھ رہا ہوں یہاں سے میں تھوڑی سی اپیسٹی بھی ڈاؤن کر رہا ہوں تاکہ ہلکا سا ٹیکچر بیج میں نظر آئے ان دونوں کی اپیسٹی میں ڈاؤن کر رہی دی اب ہمارا بیگرانڈ ریڈی ہے میں نے ایک اور ٹیکچر بھی ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کو بھی یوز کر لیتا ہوں اس کو یہاں پہ میں ڈریک اور یہاں سے ڈریک اور یہاں پہ ڈراب کر رہا ہوں یہ اوپر والے سے میں نے یوز کرنا ہے تاکہ یہ ڈاٹٹ سے نظر آئیں اب اس کو میں اٹھا کے یہ گرین والے ٹیکچر کے اوپر بلیس کر رہا ہوں اور بلینڈنگ اپشن اس کا میں چینج کر کے ملٹیپلائے پہ کر کے اس کا بلینڈنگ اپشن ہوگا لینئر برن ٹیک لگ رہے اب یہ بیگرانڈ ریڈی ہے اب یہاں پہ پکچرز یوز کرنی ہے تو پکچرز میں نے کافی ساری ڈاؤن لوڈ کر کے رکھی ہوئی ہے اور ان سب کا میں نے بیگرانڈ ریمووڈ کیا ہوا ہے تو ان میں سے سب سے پہلے میں یہ والی ایمیج یوز کرنا چاہتا ہوں یہ والی ایمیج میں یہاں پہ ڈریک اور ڈراب کر لیتا ہوں اور اس کو میں پلیس کرتا ہوں یہاں پہ اس کو میں یہ ریڈ والی کے اوپر رکھوں گا اب اس کے بعد میں سیلیکشن بنا کے اس شیپ کی اب یہاں سے یہ کچھ ریمووڈ کرنا ہے پارٹ میں نے اس کے اوپر لیئر ماسک ایڈٹ تھا پہلے سے جب میں نے بیگرانڈ ریمووڈ کیا تھا تو یہاں سے میں یہ فلو پیسٹی ہنڈرڈ کر کے پرش ٹول کے مطلب سے بلیک یہاں سے میں اس کو ریموڈ کر دیتا ہوں اب کنٹرول ڈی سے میں ڈی سلیک کر لیتا ہوں اب میں نے یہ سکن کا گلر اس کو بلیک کرنا ہے اس کو بلیک کرنے کے لیے میں اس کے اوپر ایک ایجیسمنٹ لیئر ایڈ کر رہا ہوں بلیک ان وائٹ کی جس سے سارا بلیک ان وائٹ ہو جائے گا لیکن اس کو یہاں سے میں کلپ کر لیتا ہوں دا کہ یہ صرف ہماری ایمیج کے اوپر کلپ ہو اب یہاں یہ ساری بلیک ان وائٹ ہوگی ہے اس کو کراس کر کے بند کرنے پینل کو یہاں سے اس کو آپ نے انورٹ کرنا ہے اب اس کو انورٹ کرنے کے لیے کی بوڈ سے میں کنٹرول آئی پریس کروں گا تو یہ انورٹ ہو جائے گی اب اس لیئر ماسک کو سلیکٹ رکھتے ہوئے میں یہ فیس سے میں نے فیس پہ اپلائے کرنا ہے اور یہ ہاتھ پہ اپلائے کرنا ہے میں یہاں سے کک سلیکشن کی مدد سے فیس کو سلیکٹ کر لیتا ہوں فیس سلیکٹ ہو گیا اور میں دیکھیں لیئر ماسک سلیکٹڈ ہو یہاں پہ ہمارا بیگرانڈ کلر وائٹ ہے آرڈ بیک سپیس کیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلیک ان وائٹ ہو گیا اب یہ ہاتھ کو بھی سلیکٹ کر کے میں آرڈ بیک سپیس کروں گا تو یہ بھی بلیک ان وائٹ ہو گیا اب یہاں پہ میں نے روناللو کی دوسری پکچر پلیس کرنی ہے وہ میں یہاں سے ڈرائگ اور ڈراب کر لیتا ہوں یہ ہماری سیکنڈ یمیج آگی اب یہاں پہ میں نے شیڈو ایڈ کرنا ہے شیڈو ایڈ کرنے کے لیے میں ایک بلینک لیئر ایڈ کروں گا اور اس کو میں اس ایمیج سیکنڈ ایمیج کے لیئر کے پیچھے رکھوں گا اور یہاں سے میں بلیک کلر سیلیکٹ کر کے سموتھ برش اور سموتھ برش کو میں انگل اس کا کچھ اس طرح بنا رہا ہوں اس سے شیڈو اچھا بنتا ہے کافی برش ٹو سیلیکٹ رکھ کے یہاں پہ میں نے گا یہ شیڈو بنا لیتا ہوں فلو تھرس میں کام کر رہا ہوں اور یہ شیڈو بن گیا اب اس کے بیچے میں نے ایک شیپ ایڈ کرنی ہے شیپ ایڈ کرنے کے لیے میں یہ ایلپس ٹول لے رہتا ہوں اور ایلپس ٹول سے میں یہاں پہ ایک شیپ ڈراؤ کر لیتا ہوں اور شیپ کا کلر میں نے بلیک نہیں رکھنا ہے اس کا کلر میں نے لینا ہے ییلو اس کا کلر میں ییلو کر دیتا ہوں اس پہ میں جو کلوس اب موف تو لے کے اس کو ایڈجسٹ کر لیتا ہوں تقریبا یہاں پہ ٹھیک لگے گا اب اس کی لیئر کے اوپر پہ ڈبل کلک کر کے بلیننگ آپشن میں آجاتا ہوں اور یہاں سے میں آؤٹر گلو ایڈ کر رہا ہوں آؤٹر گلو میں نے ییلو کلر کا دینا ہے میں آئیڈروپر سے سیم ییلو سیلیکٹ کر کے آؤٹر گلو ایڈجسٹ کرنا ہوں پریس ٹیس کی تھوڑی زیادہ دیکھیں گلو ایڈ ہو گیا سائز یہاں سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ازلی اوکے پریس کرتا ہوں اب میں نے جو باقی ایمجز ڈاؤنلوڈ کی ہے ان کو یہاں پہ باری باری پلیس کر لیتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں سے میں ڈرائگ ڈروپ کر لیتا ہوں یہاں پہ یہ ایمجز یہاں پہ آ جائے گی اور اس کو میں ریڈ والی لیئر کے نیچے رکھا ہوں ریڈ شیپ کے لیئر کے نیچے اور اس کا میں بلینڈنگ آپشن چینج کروں گا جس پہ یہ ایڈجسٹ ہو جائے بلینڈنگ آپشن میں یہاں پہ یوز کر رہا ہوں لے اوور اور تھوڑی سی اپیسٹی اسکی میں ڈاؤن کر رہا ہوں اب ساری مجید میں اسی طرح پلیس کر لیتا ہوں تو میں ویڈیو کو فاسٹ فوروڈ کر رہا ہوں ممنون تو یہ ساری ایمجز یہاں پر ایڈ ہو گئی ہیں اور اب میں اپنے مین ایمج کے اوپر ہائلائٹز آیڈ کرنے گا ہائلائٹز آیڈ کرنے کے لئے میں ایجسمنٹ لے رہا ہوں ہیو و سچوریشن کے اس کو میں کلپ رکھوں گا اس ایمج کے اوپر اور یہاں سے میں اس کو کلورائز کروں گا یہاں سے میں کلرس کا ساتھ تیز کر کے سچوریشن اور ہ ہیو میں لے رہتا ہوں یلو کلر کا سیچوریشن تیز کر کے ہیو میں لے لیتا ہوں یلو کلر کا اور یہاں سے تھوڑا وائڈ زیادہ کر دیتا ہوں یہ ہماری ہائی لیٹس کے لیے ٹھیک ہے تقریباً اب یہاں سے میں لیئر کو انڈورٹ کر رہا ہوں کنٹرول آئی اب برش ٹول لے کے وائڈ کلر سیلیکٹ رکھنا ہے اور برش ٹول سے میں یہاں پہ ہائی لیٹس ایڈ کروں گا وائڈ کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ ہائی لیٹس ایڈ کرنا شروع کرتا ہوں ہائی لیٹس ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پہ بلینڈنگ آپشن سے بلینڈ اف کی مدلس سے تھوڑا سے ڈارک پکسل سے ہائی لیٹس میں ایٹھار لیتا ہوں یہاں سے آپ اس کو بھی آپ چیک کر لینا اب یہاں پہ میں ایک بلینڈ لیئر ایڈ کر رہا ہوں تاکہ میں مزید اس میں گلو ایڈ کر سکتا ہوں مزید گلو ایڈ کرنے کی ییلو کلر سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور سموتھ برش لے کے یہاں پہ میں مزید گلو ایڈ کر رہا ہوں اب ایک بلینڈ لیئر ایڈ کر کے میں یہاں پہ لے رہا ہوں سموک برش یہ آپ گوگل سے ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سموک برش اور فوٹس آب میں انسٹال کر سکتے ہیں سموک ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں کچھ پارٹیکلز ایڈ کرنا چاہتا ہوں یہ پارٹیکلز ہی میں ڈاؤنلوڈ کی ہیں آپ بھی گوگل پہ سرچ کریں لائٹ پارٹیکلز تو آپ کو اس طرح کافی ایڈ کر رہا ہوں اور اس میں میں مزید کچھ پارٹیکلز ایڈ کر رہا ہوں تاکہ ایک پوسٹر ٹائپ ایفیکٹ اچھا سا بن جائے اور میں اس والی ایمیج میں ایک گلو ایڈ کرنا بھول گیا تھا تو اس طرح بھی میں گلو ایڈ کر لیتا ہوں جلدی سے گلو ایڈ کرنے کے لیے وہی سیم سٹیپ ہیں ہیوین سچوریشن کی لیئر ایڈ کر کے اور لیئر کو انورٹ کر کے پھر میں برش ٹول سے اپنی ہائی لیٹس کر لوں گا بس اپنی ہائی را لے اب اس میں میں ایک فیفا وائلڈ کپ کا لوگو آئیڈ کر رہا ہوں اور ان سب لیئر کا میں ایک سکرین شوٹ لے رہا ہوں سکرین شوٹ لینے کیلئے کنٹرول شفٹ آلٹ اور ای پریس کریں گے تو اس کپ کا ایک سکرین شوٹ آ جائے گا اور اس پہ پھر میں کامرا اور آفیلٹر سے کچھ کچھ کلر کروں گا جس کے بعد ہمارا ریزر کچھ اس طرح سے نظر آئے گا تھانکس فور وچنگ دے ویڈیو سبسکرائب فور مور ویڈیو موسیقی